ایترام ناظرین اسلام علیکم اور اس موقع پر ترکی نے امریکہ کو بڑا جٹکہ دے دیا ہے خبر یہ ہے کہ ترکی نے ملکی سطح پر تیار کی گئے اینٹی شپ مزائل کا تجربہ کر لیا ہے دوستو ایٹماکا نامی لانگ ریج اینٹی شپ مزائل ترکی کی کمپنی راکرسان نے تیار کیا ہے ترکش نیوی کے کمانڈر ایڈمرل ادنان عثمان نے کہا ہے کہ یہ مزائل دوست ممالی کے لیے فخر اور دشمن کے لیے خوف کی علامت ہے دوستو ایٹماکا مزائل ہائی پروسیجر لانگ ری سرفیس ٹو سرفیس مزائل ہے جس کو پیٹرول بورڈ فرائی گیٹس اور کارویٹس میں نصب کیا جا سکتا ہے دوستو اہم بات یہ ہے کہ ترکی کے اس مزائل کی مارکٹ میں آنے کے بعد امریکی ہارفون بیل کی چھٹی ہونے والی ہے ناظرین نے محترم دو سو کلومیٹر سے زیادہ رینج کا حامل جیئے مزائل دہائیوں سے خوف کی علامت رہنے والا ہارفون مزائل کو ریپلیس کرنے جا رہا ہے کہ اگر مزائل کو ایک ٹارگٹ دے کر فائل کیا جائے اور فائلنگ کے بعد زیادہ خطرے والا دوسرا ٹارگٹ ریڈار میں نظر آ جائے تو جنہی ڈیٹا لنک کے ذریعے ٹارگٹ کو اپ ڈیٹ کر کے دوسرے ٹارگٹ کی طرف بیجا جا سکتا ہے جبکہ اگر ٹارگٹ مس ہو جائے تو یہ مزائل دوبارہ حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی مزائل تب تک اس ٹارگٹ کی جان نہیں چھڑے گا جب تک یہ مزائل اس ٹارگٹ کو اپنا نشانہ نہ بنا لے دوسرے اس کے علاوہ اس میشن میں عبور کی صلاحیت بھی موجود ہے یہ مزائل پاکستان کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ پاکستان لمبے عرصے سے امریکی ساکتہ ہارفون مزائل استعمال کر رہا ہے دوسرے اس مزائل کے آنے کے بعد پاکستان امریکہ سے مزید ہارفون مزائل نہیں خریدے گا اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو پاکستان امریکہ کی دفاعی پرادکس کو آہستہ آہستہ خیر بات کہتا جا رہا ہے ناظرین محترم اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستوں سے شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں پاک فوش زنداباد پاک آرمی پائنداباد اور اپنے گمنامیروس کے نام نعرہ ضرور کومنٹ کی دئیے گا ناظرین محترم اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا اور اپنے اپنے گھڑے سراخیا رکھئے اللہ نکمان